ہیلو ویورز قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1969 کو پیدا ہوئے پاکستان کے عدالتی منظرنامے کی ایک ممتاز شخصیت ہے جو اس وقت پاکستان کے 29 میں چیف جسٹس سی جے پی کے باوکار عہدے پر فائز ہیں یہ کردار انہوں نے 17 ستمبر 2023 کو سنبھالا اس تک ان کا سفر باوکار مقام قانون اور عدلیہ کی ایک ممتاز کیریئر کے ذریعے نشانزت ہے دوستر چیف جسٹس کے طور پر اپنی تقریری سے قبل چیف جسٹس عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس کے طور پر خدمات انجام دیں اس عہدے پر 2014 سے فائز تھے عدالت عظمہ میں شامل ہونے سے پہلے انہوں نے 2009 سے 2014 تک بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دیں جسٹس عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس پاکستان کا دور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے بنیادی حقوق کے تحفظ اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے عظم سے متصف ہے وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالتی ادارے کی صدارت کرتا ہے جسے آئین کی تشریح قانونی تنازات کا فیصلہ کرنے اور انصاف اور مساوات کی اصولوں کی حفاظت کا کام سوپا جاتا ہے اپنے پورے کیریئر کے دوران جسٹس عیسیٰ نے اپنی دیانتداری غیر جانبداری اور انصاف کے لیے لگن کے لیے پہچان حاصل کی اس کے فیصلے اور قانونی رائے قانونی اصولوں کی گہری سمجھ اور انصاف اور مساوات کی عظم کی حکاسی کرتی ہے دوستو چیف جسٹس کے طور پر وہ پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے انصاف تک مساوی رسائی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ان اقدار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں دوستو ان کی سربراہی میں سپریم کور نے آئینی معاملات سے لے کر انسانی حقوق کے خدشات تک قوم کو درپیش مختلف نازک مسائل کو حل کیا ہے جسٹس عیسیٰ کا دور عدالتی سرگرمی کے لیے ایک فال نقطہ نظر سے نشانزد ہے جہاں عدالت شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور سرکاری اداروں کو جواب دا بنانے کے لیے فال مداخلت کرتی ہے عدلیہ کے اندر اپنے کردار سے ہٹ کر جسٹس عیسیٰ عدالتی اصلاحات کی وقالت اور پاکستان میں انصاف کے نظام کو مضبوط کرنے کی کوششوں کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے قانونی فریمورٹ کے اندر شفافیت کارکردگی اور جواب دہی کی اہمیت پر زور دیا ہے جس کا مقصد عدلیہ پر عوام کا اعتماد بڑھانا اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دینا ہے دوستو خلاصہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان کا دور انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے ان کی تاہیات و بستگی کے تسلسل کی نمائندگی کرتا ہے سپریم کورڈ کی ان کی قیادت جمہوری حصولوں کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ میں ایک ازاد عدلیہ کے اہم کردار کی نشاندہی کرتی ہے دوستو پاکستان میں اعلیٰ ترین عدالتی اتھارٹی کے طور پر جسٹس عیسیٰ کے فیصلوں اور فیصلوں کے ملک کے قانونی منظر نامے اور انصاف اور مساوات کے حصول کے لیے دور رہ سسرات مرتب ہوتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی ابتدائی زندگی اور تعلیم ایک ایسے شخص کی تصویر کشی کرتی ہے جو ایک امیر ورسے اور عوامی خدمت کے عظم سے عبارت ہے 26 اکتوبر 1969 کو کوئٹہ مگر بھی پاکستان میں قاضی محمد عیسیٰ اور بیگم سیدہ عیسیٰ کے ہاں پیدا ہوئے ان کا خاندانی پس منظر فالیت اور لچکی مراز سے عبارت ہے ان کے دادا قاضی جلال الدین جو شیخ علی قبیلے سے تعلق رکھنے والے سنی فرقے کے ہزارہ تھے عبد الرحمن خان کے دور حکومت میں انیسویں صدی کے آخر میں افغانستان میں ظلم و ستم سے فرار ہو گئے پشین بلوچستان میں عباد ہونے کے بعد جلال الدین کلات کی شاہی ریاست کے وزیراعظم کے طور پر ایک اہم شخصیت بن گئے دو سو در اسنا عیسیٰ کا نصب انہیں کراچی کے ایک مہاجر خاندان سے جوڑتا ہے جس کی جڑے لکھنوں سے ملتی ہیں اور ان کے والد قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان میں ایک نمائی شخصیت کے طور پر ابرے قاضی محمد عیسیٰ کی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت جہاں انہوں نے بلوچستان کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور انیسو چالیس کی قرارداد لاہور میں اس خطے کی نمائندگی کی ملک کے بادنی حصولوں سے خاندان کی وبستی کو مزید مستحکم کیا اپنی تعلیمی امنگوں کے تاقب میں عیسیٰ نے ایک ایسا سفر چرو کیا جو اسے کوئٹا سے لندن لے گیا کوئٹا میں اپنی ابتدائی اور سانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کراچی گرامرہ سکول میں او لیول اور اے لیول کی سطح حاصل کی دوستو علم کے لیے ان کی پیاس پھر انہیں لندن لے گئی جہاں انہوں نے قانون میں بیچلر آف آرٹس آنرز حاصل کی اس کے بعد عیسیٰ نے انز آف کورٹ سکول آف لا لندن میں بار کا پیشاورانہ امتحان دیا جس کا اختتام بار آف انگلینڈ اینڈ ویلز میں ہوا اس تعلیمی رفتار نے قانون اور عدلیہ میں عیسیٰ کے شاندار کیریئر کی بنیاد ڈالی جس نے اسے قانونی سکالرشپ اور عدالتی سالمیت کا مضبوط مقام دیا دوستو قاضی فائز عیسیٰ کا قانون اور عدلیہ میں کیریئر تین دہائیوں پر مہیت ہے جس میں انصاف اور قانونی فضیلت کے لیے ثابت قدمی کا عظم ہے انیس سو پچاسی میں بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈ آف کیٹ کے طور پر داخلہ لیا وہ انیس سو اٹھانوے میں ایڈ آف کیٹ سپریم کورٹ کے عدے پر فائز ہوئے جو اپنی مہارت اور قانونی برادری کے اندر کھڑے ہونے کی نشاندہ ہی کرتے ہیں سالوں کے دوران عیسیٰ نے پاکستان کی تمام ہائی کورٹس وفاقی شریع عدالت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے امتیازی سلوک کے ساتھ قانون پر عمل کیا ایک باوکار قانونی فرم میں ایک سینئر پارڈنر اور قانونی چارہ جوئی کے سربراہ کے طور پر اس نے پہچیدہ قانونی معاملات میں مہارت اور اپنے موقعوں کے لیے غیر متزلزل لگن کی وجہ سے تعریف حاصل کی اپنے پورے کیریئر کے دوران جسٹس عیسیٰ کی شراکتیں کمرہ عدالت سے باہر پھیل گئیں وہ قانونی انجمنوں میں فال طور پر شامل رہے بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی رکنیت کے حامل رہے اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن آپ پاکستان کے تاہیات رکن کے طور پر خدمات انجام دی اپنی قانونی زہانت کے لیے پہچانے جانے والے عیسیٰ کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی طرف سے بار بار کہا جاتا تھا کہ وہ پہچیدہ کیسوں میں انمول بصیرت پیش کرتے ہوئے امیک سیکیوری کے طور پر کام کریں مزید براہ اس نے بینل قوامی سالسی کی اور عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا دوستو جسٹس عیسیٰ کی فکری جستجوں صرف قانونی مشق تک محدود نہیں تھی وہ ایک شوکین مصنف اور مبسر تھے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں بقائدگی سے حصہ ڈالتے تھے اور پاکستان میں ماس میڈیا کے قوانین اور زوابت جیسی اہم اشاتوں کی شریک تصنیف کرتے تھے ان کے بصیرت انگیز تجربے اور علمی تعاون نے قانونی اور معاشرتی مسائل پر عوامی گفتگو کو تقویت بکشی جس سے قانونی برادری میں ایک سوچنے والے رہنما کے طور پر ان کے قد کو تقویت ملی دو سو دوزار نو میں جسٹس عیسیٰ کا عدالتی کیریئر ایک اہم سنگے میل تک پہنچ جب وہ براہ راست بلوچستان ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے تین نومبر دوزار سات کے آئینی بہران کے بعد عدلیہ کو بحال کرنے کے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے عیسیٰ نے بلوچستان ہائی کورڈ کی سالمیت اور افادیت کو بحال کرنے کے لیے ایک تبدیلی کا سفر شروع کیا عدالت کے دوبارہ قیام سہولت کی اپ گریڈ کرنے اور انصافتہ کرسائی کو بڑھانے کے لیے ان کی کوششوں نے عدالتی اصلاحات اور عوامی خدمت کے لیے ان کے غیر متزلزل عظم کو جاگر کیا پاکستان لا جسٹس کمیشن اور نیشنل جوڈیشل پالیسی سازی کمیٹی جیسے معزز عدالتی عداروں کے رکن کے طور پر جسٹس عیسیٰ نے قانونی پالیسی اور عدارہ جاتی فریمورک کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے جس سے پاکستان کے قانونی منظر نامے پر انمت نقوش چھوڑے گئے پاکستان کی سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کے طور پر قاضی فائز عیسیٰ کی مدد قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے غیر متزلزل عظم سے بیان کی گئی ہے دو سو پانچ ستمبر دوزار چودہ کو سپریم کورڈ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہوئے جسٹس عیسیٰ نے اپنے اصولی اختلاف رائے اور اہم قانونی مسائل پر جرات مندانہ موقف کے لیے تیزی سے مقبولیت حاصل کی کئی اہم مقدمات میں جسٹس عیسیٰ کی عدالتی رائے نے عائنی اصولوں اور عدالتی ازادی کے لیے ان کی لگن کو واضح کیا خاص طور پر ڈسٹرک بار اسوسییشن راول پنڈی با مقابلہ فیڈریشن آف پاکستان کے معاملے میں ان کے شدید اختلاف نے فوجی عدالتوں کے ذریعے شہریوں کے ٹرائل کے خلاف ان کی غیر متزلزل مخالفت کو جاگر کیا انصاف کی فراہمی میں مناسب عمل اور شہری دائرہ اختیار کی بنیادی اہمیت پر زور دیا آپ نے پورے دور میں جسٹس عیسیٰ نے بے خوف اور کا نظامی نائنصافی اور حکومتی حد سے تجاوز کو دور کیا اکثر بدنوانی اور اختیارات کے نجائز استعمال کے خلاف سخت سرزنش کرتے رہے سیند ریونیو بورڈ ما مقابلہ سیول ایوییشن آتھارٹی اور خالد ہمائیوں با مقابلہ نیف جیسے مقدمات میں ان کے فیصلے احتساب اور شفافیت کے لیے ان کی ثابت قدمی کی اکاسی کرتے ہیں جو قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کی ایک مثال قائم کرتے ہیں مزید یہ کہ دہشتگردی سے نمٹنے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جسٹس عیسیٰ کی انتھک کوشوں نے انہیں وسیع پیمانے پر پذیرائی حاصل کی دوستو کوئٹا اور فیضاباد دنے کے فیصلے میں دہشتگرد حملوں کی تحقیقات کرنے والے وحد جج کمیشن کے طور انہوں نے مصیبت کے وقت غیر ممولی قیادت اور دیانتداری کا مزارہ کیا جامعہ رپورٹس اور فیصلے پیش کیے جو انصاف اور مساوات کے اصولوں کو برقرار رکھتے تھے تاہم جسٹس عیسیٰ کا اصولی موقف متنازہ نہیں رہا فوجی عدالت کی کاروائی میں حصہ لینے سے پرہیز کرنے کے ان کے فیصلے نے طریقہ کار کی بے ذابطی اور دائرہ اختیار کے مسائل پر خدشات کا حوالہ دیتے ہو بحث کو جرم دیا اور عدلیہ کے اندر نظامی خامیوں کی طرف توجہ مفضول کرائی تنقید کا سامنا کرنے اور اپنی اقتلافی آواز کو دبانے کی کوشش کے باوجود جسٹس عیسیٰ عدلیہ کی سالمیت کو برقرار رکھنے اور تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے عظم پر ثابت قدم ہے خلاصہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس سپریم کورڈ کا دور انصاف، انصاف اور قانون کے حکمرانی کے لیے ان کی غیر متزلزل و بستگی کی خصوصیت ہے آئینی اصولوں اور عدالتی ازادی کے لیے ان کی بے خوف وقالت نے پاکستان کے قانونی منظر نامے پر حنمت نقوص چھوڑے ہیں عدلیہ پر اعتماد کو متاثر کیا اور احتساب اور شفافیت کے کلچر کو فروغ دیا دو سو مئی دولار انیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک ہنگامہ کے اس باب ہے جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ میسیس سرینہ عیسیٰ کی ملکیتی جائیدادوں کے حوالے سے الزامات سامنے آئے اور دعویٰ کیا گیا کہ وہ دراصل خود جاج کی ملکیت ہے دو سو تہم میسیس عیسیٰ نے اپنی ازاد مالی حیثیت اور الاغ الاغ ٹیکس دندگان کی شناک کم ظارہ کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ ان دعویوں کی تردید کی ریفرنس کو دو ثابت کرنے کی کوششوں کے باوجود سپریم کورڈ نے طریقہ کار کی بے ذابنی اور قانونی میارات کی سری نظر اندازی کا حوالہ دیتے ہوئے اسے فوری طور پر ختم کر دیا سابق وزیراعظم عمران خان نے بعد میں اطراف کیا کہ ریفرنس دائر کرنا ایک غلطی تھی اس کی وجہ سرکاری افسران کی جانب سے فراہم کردہ غلط معلومات تھی سپریم کورڈ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی ابتدائی کوششوں کے باوجود حکومت نے بلاخر مارچ دوہزار تئیس میں اپنا نظر سانی واپس لے لیا ریفرنس کی سیاسی طور پر محرک نویہ اور دھمکانے کے ارادے کو تسلیم کرتے ہوئے چیز جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے جولائی دوہزار تئیس میں نظر سانی کی واپسی کے خلاف پٹیشن کو خارج کرنے نے اس متنازہ واقع کی بندش کو مزید مضبوط کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شفافیت اور احتساب کی عظم کی مثال اپنے احساسوں عامدنی اور مراہد کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے فعال انداز سے ملتی ہے وومن ایکشن فورم کی جانب سے معلومات کی آزادی کی درخواست کے جواب جسٹس عیسیٰ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپنے مالیاتی ہولڈنگز کی جامعہ تفصیلات شائع کرنے والے واحد جج بن گئے مزید براہ ان کی اہلیا میسیس سرینہ عیسیٰ نے رضا کرانا طور پر اس کی پیروی کی دوستو کھلے پان اور عوامی جانچ کے لیے اپنی لگن پر مزید زور دیا یہ رضا کرانا انکشاف اخلاقی میارات کو برقرار رکھنے اور عدلیہ پر اعتماد کو فروغ دینے کے لیے جسٹس عیسیٰ کے غیر متزلزل عظم کی نشاندہ ہی کرتا ہے دوستو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطورے چیف جسٹس آب پاکستان مدت ملازمت 17 ستمبر 2023 کو شروع ہوئی 21 جون 2023 کو صدر عرف علیوی کے 29 میں چیف جسٹس کے نوٹفکیشن کے بعد انہوں نے حوانے صدر میں منعقدہ ایک تقریب میں عوضہ سنبھالا 25 اکتوبر 2024 تا خدمات انجام دینے کے لیے مقرر چیف جسٹس عیسیٰ پہلے ہی عدلیہ میں قابل ذکر خدمات انجام دے چکے ہیں دوستو اتزاز حسن با مقابلہ سٹیٹ کیس میں جسٹس عیسیٰ نے انصاف اور غیر جانبداری پر اپنا سخت موقف ظاہر کیا جب انہیں سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے اگواہ کیے گئے افراد کی فرست پیش کی گئی تو انہوں نے معروضیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی سرزنش کی لاپتہ افراد کی حالت زار کو حل کرنے کے لیے ان کا عظم واضح تھا کیونکہ انہوں نے اس مسئلے کو قطعی طور پر حل کرنے کا حد کیا اسی طرح سردار کیسرانی با مقابلہ ریاست میں جسٹس عیسیٰ نے آئین کے آرٹیکل ایف ون سکسٹی ٹو کے تحت عوامی عوضے سے تعایات ناہلی کے معاملے پر بات کی اس نے توبہ اور فدیہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس طرح کی ناہلیوں کے منصفانہ ہونے پر سوال اٹھایا ان کی سربراہی میں بینچ نے پچھلی تشریحات کو پلٹتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ سنایا جس میں صادق اور امین ہیماندار اور صالح کے اخلاقی میارات پر پورا نہ اترنے والے قانون سازوں کے لیے پانچ سال کی ناہلی مقرر کی گئی اس فیصلے نے سابق ناہل قانون سازوں کو آئندہ دوزار چوبیس کے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جس سے نواز شریف اور جانگی ترین جیسی اہم چکسیات متاثر ہوئیں دوستو چیف جسٹس کے طور پر جسٹس عیسیٰ کا دور انصاف اور آئینی اصولوں کو برقرار رکھنے کے عظم سے نمائے رہا ہے ان کے اقدامات پرسر میں جمہوری اقدار کے تحافظ اور قانون کے حکمرانی کو یقینی بنانے کے عظم کی اکاسی کرتے ہیں دوستو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں تنازہ میں پھن سے ہوئے پائے گئے یہ ایک اہم سیاسی نتیجہ کا معاملہ ہے تیرہ جنوری دوزار چوبیس کو عام انتخابات سے چند ہفتے قبل جسٹس عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورڈ کے تین رکنی بنچ نے الیکشن کمیشن آب پاکستان ایسی پی کے فیصلے کو برقرار رکھا اس فیصلے نے پشاور ہائی کورٹ پی ایچ سی کے ایک بنچ کی طرف سے پہلے کی تبدیلی کو کل ادم قرار دیا دو دسمبر دوزار تیس کو ہونے والے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں مبینہ بے زابطیوں پر مبنی ایسی پی کے ابتدائی حکم نے پی ٹی آئی کو اپنا انتخابی نشان کرکٹ بیٹ برقرار رکھنے کے لیے ناہل قرار دیا تھا اس فیصلے نے پی ٹی آئی کے انتخابی مکانات پر گہرے اثرات مرتب کی اور انتخابی عمل کی منصفانہ اور دیانتداری کے بارے میں بحض اور جانش پرتال کو جنم دیا دوستو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سمیت بڑی جماعتوں کی جانب ممنوع احمدیہ لٹریچر کی اشاسم تلقے ایک مقدمے میں اپنے فیصلے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ اس کیس میں جسٹس عیسیٰ نے لہور ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلے کو کل عدم کر رہا دیتے ہوئے ایک فرد کو رہا دیا جو دوزار انیس سے زیر حراست تھا جسٹس عیسیٰ نے عدالتوں کو عقیدے کے معاملات میں احتیاس سے چلنے کی ضرورت پر زور دیا تاہم عدالت نے واضح کیا کہ فیصلے کی غلط تشریح کی جا رہی ہے اور اس نے آئین کی دوسری تنمیم کی خلاف ورزی نہیں کی عدالت کے سرکاری جواب کے مطابق ملزم کو رہا کر دیا گیا کیونکہ وہ پہلے ہی جرم کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا کار چکا تھا دو سو ستارہ فروری دوزار چوبیس کو ایک چوکہ دینے والی پیش رفت میں کمیشنر راولپنڈی لیاقتلی چٹھا نے ایک پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ دوزار چوبیس کی عام انتخابات میں داندلی میں ملوث تھے دو سو پریس کانفرنس کے بعد چٹھا کو گرفتار کر کے ناملوم مقام پر لے جایا گیا بعد ازام بائیس فروری دوزار چوبیس کو چٹھا نے اپنے الزامات کے لیے معافی نامہ جاری کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی نے عیسیہ کو بدنام کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا تھا مارچ دوزار چوبیس میں ایک اہم متنازع اس وقت کھڑا ہوا جب اس وقت اسلام آباد ہائیپ کو میں خدمات انجام دینے والے چھ ججوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیہ کو ایک خط لکھا خاتم انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت کی الزامات کا تفصیلی ذکر کیا گیا دو سو چونکہ دینے والی بات یہ ہے کہ اس دستاویز میں ججوں پر کھیے جانے والے جبر کے واقعات کی نشاندہ ہی کی گئی جس میں ان کے خاندان کے افراد کاغوا اور تشدد کے ساسات ان کے گروہ میں خفیہ نگرانی بھی شامل ہے اس انکشاف نے پاکستان میں عدلیہ کی ازادی اور سالمیت کے حوالے سے بڑے پیمانے پر تشویش اور جانچ پرطال کو جنم دیا